نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بیس کیا ہے بولو اقل ہے پھر اقل آگے بتاتی ہے کہ جس خدا نے بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا وہ مقصد صرف پیغمبر بتاتے ہیں تو اگر یہ پیغمبر غلط ہے اور یہ قرآن غلط ہے تو وہ خدا بتاتا کیوں نہیں ہے جبکہ اس نے ان کے حق کے ہونے کے دلائل کے امبار لگا دی ہیں تو وہ ایک الگ ٹوپک ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گا بھی کیا کیا دلائل ہیں تو میرے بھائی ہم اقل سے فیصلہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ قرآن سے نبی کو نبی سے کس کو قرآن سے بیس اقل ہے آپ بیسک ہی چیزوں میں بے اقلی کے باتیں شروع کر دیتے ہو تو آخر تک آپ کی اقل پھر کام نہیں کرتی ہاں یہ ضرور ہے کہ اقل کا ایک دائرہ کار ہے ایک حد تک آپ اقل سے کام لوگے اس کے بعد دیکھو ایک آدمی کو جانچنے کے لیے کہ سچا ہے یا جھوٹا آپ اقل سے کام لیتے ہو جب ثابت ہو جاتا ہے یہ بندہ سچ بولتا ہے تو پھر اس کی ہر بات پہ آپ اس سے دلیل نہیں مانگتے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سچا ثابت ہو گیا تو یہ ثابت اسی لئے تو کیا ہے کہ اب جو یہ کہے گا ہم اس کو مانیں گے عدالت میں یہ کہتے ہیں نا ہر چیز سائنس سے ثابت ہوتی ہے یہ لوگ ہر چیز میں ہیں ہر چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی وسیم کا سبکتگین صحیح ہے سبکتگین نے چوری کی عدالت میں آپ سائنس سے ثابت کرو گے یا گواہوں سے دو آدمی جو سچے ہوں ان کا سچا ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے تو ان سے اس پر دلیل نہیں مانگی جاتی کہ اس نے چوری کی ان کی گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے ہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بس دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے یہ دلیل اس دلیل کی بیس پہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اس دلیل کی بیس پہ چوروں کو سزا دی جاتی ہے تو یہ کوئی سائنس روڑی ہے تو جب پیغمبر کی نبوت ثابت ہو گئی سچا ہونا ثابت ہو گیا تو پھر پیغمبر جو خبر دیتے ہیں اس کے لیے الگ سے آپ کو سائنسدانوں سے مشورہ لینے کی قطن ضرورت نہیں ہوتی وہ خبر صحیح ہوتی ہے پھر عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو مانو پھر تو کہاں بات چلی گئی کہاں سے کہاں چلی گئی تو میرے بھائی نوح علیہ السلام کی جو یہ جو واقعہ ہے نا یہ تواتر سے ثابت ہے تواتر سے اہل کتاب بھی یسائی بھی اور مسلمان بھی اور یہ صدیوں سے کتابوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں یہ واقعات ان کا انکار کرنا یہ ایسے ہے جیسے بالکل یقینی اور بدیہی چیز کا انکار انسان انکار کر دے تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تو میرے بھائی اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں جو نجات ملی پیغمبر کی نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے ملی ہے تو کامیاب انسان وہ ہے جو پیغمبر کی نافرمانی سے بچے جو پیغمبر کی نافرمانی کر کے اگر کامیاب ہو رہا ہے تو یہ کامیابی کا دھوکہ ہے حقیقت میں یہ کامیاب نہیں ہے دیکھو تبلیغ میں جو ایک بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے بڑی خندانی بات ہے اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین اس کا مطلب کیا ہے اس کے بھی ایک غلط مطلب ہے ایک صحیح مطلب ہے جن کو تبلیغ جماعت پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے تو غلط والا مطلب لا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دکان سے نہیں ہوتا تو بند کر دیں دکان تبلیغ والے تو کہتے ہیں دکان بند کر دیں حالکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے اس کا صحیح مطلب یہ کہ جب ساری طاقتیں اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے کچھ نہیں لیا جا سکتا سمجھتے ہو اگر آپ ناراض کر کے لوگ ہیں اور وہ دے بھی دے گا بالفرض آپ کہہ سکتے ہو ہم تو ناراض کر کے بھی چوڑیاں کر کے نہیں لوگ پیسے کمارے ہوتے زیادہ کمارے ہوتے ہیں بلکہ تو بھئی اللہ ناراض کرو راضی کرو پیسہ تو کمانے سے آتا ہے چاہے صحیح طریق سے کماؤ چاہے بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو ناراض کر کے ایک چیز لے رہے ہو اللہ دے رہا ہے جبکہ وہ خوش نہیں ہے تو اس میں خیر نہیں ہو سکتی اس میں خیر نہیں ہو سکتی اگر آپ کو خیر نظر آ رہی ہے تو وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے اگر اس میں فوراں شر نظر آنا شروع ہو جائے تو سب لوگ چوریاں کرنا کرپشن کرنا چھوڑ دیں اللہ دکھاتا ہے ایسے یہ اس کی ہمیں قرآن نے مثال آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں گناہگار تو خوب پل رہا پھل پھول رہا ہے وہ تو بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے تو بھائی وہ بڑے مزے کی زندگی گزار اس لیے نہیں رہا کہ اللہ اس سے خوش ہے اللہ اس کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑے گا دیکھو لوت علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے قرآن نے یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا ہے کہ ہم نافرمانوں کو سنستدریجوہم محلت دیتے ہیں ایک دم نہیں سب کچھ ہو جاتا آزمائش ہے یہ اگر گناہ پہ فوراں پکڑ ہوتی تو پھر ان مناظروں کی ان بحث مباسوں کی ضرورت نہ ہوتی ساری دنیا اسلام قبول کرتی ساری دنیا نیک بن کے زندگی گزارتی بعض دفعہ نیکی پر ٹینشن آتی ہے لوت علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفیلی تھی کہ نہیں تھی لڑکوں سے بدفیلی کس قدر پھیلتا جا رہا تھا یہ ان کے اندر مرض لوت علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے قوم باز نہ آئی تو آپ کا کیا خیال ہے اگدم اللہ نے ایسے ہلاک کر دیا ان کو نہیں ہلاک کیا نا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا وہ فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوت علیہ السلام کے گھر آئے لوت علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کو بتا دیا کہ ایسے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ شہر والے لوگ خوشیہ مناتے ہوئے آئے کیونکہ اللہ نے ان کو کوئی الگ ہسن دیا تھا خوشیہ مناتے ہوئے آئے کہ اب ہمیں اپنی حرام خواہش پوری کرنے کا موقع مل گیا اب دیکھو کوئی بھی اقل مند ہو جو بے وقوف لوگ تھے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ لوت علیہ السلام تو کہہ رہے تھے اللہ کا عذاب آئے گا جبکہ یہاں عذاب کے بجائے گناہ اور زیادہ کیا ہو رہا ہے آسان آج بھی لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں اتنا معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے پہلے زنا بہت مشکل تھا لڑکیاں مانتی نہیں تھی آج تو میرے پاس صبح و شام کیس آتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کیسے اتنے حرام سے زنا ہو رہا ہے اور جب ایک چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر جو نہیں کر رہا ہوتا لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں یہ کون سا کیا مولویوں والی باتیں کر رہے بیٹھ کے کیا مولویوں مجھے یاد ایک دفعہ میں وائل کی شاپ پہ کھڑا ہوا تھا میں یہ چیزوں کو بہت نوٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں بہت زیادہ آزاد گھمتا بھی دب تو گھمنا پھرنا مشکل ہو گیا کہیں بھی جاؤ تو سیلفیوں کی لائن لگی ہوتی ہے آدمی بہت ہی اس ٹینشن میں آ جاتا ہے بعض دفعہ تو اب میں مو لپیٹ کے جا رہا ہوں ایک کیپ لی کالا چشمہ لگایا رومان لیا اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کوئی چور پکڑ سمجھ کے نہ کوٹ دے کوئی بندہ چوری کر کے بھاگا ہے اور مجھے پکڑ لیا کہ یہی لگ رہا ہے عجیب سا آدمی حلیہ تبدیل کر کے جا رہا ہے تو ایک ٹینشن ہے باہرہ اچھی خاصی لیکن یہ دل چاہتا ہے آدمی ایسے گھومے پہ رہے گولے گنڈے کھائے بیٹھ کے گول گپے کھائے وہ اپنا مزہ ہے ریڈی سے چھولے کھانے کا اپنا مزہ ہے جو ریڈی کی بریانی ہے نا دیگ والی اس کا مزہ آپ کو ہوتلوں میں نہیں آئے گا مجھے یاد ہے ہم صدر میں ایک بھینس کی گوشت کی بریانی بناتا تھا پلاؤ ایسا مزہ آتا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی ہم بیٹھ کے کھاتے تھے اب نہیں کھا سکتے جی بھی جیسے چائے جو جیتنا گندہ ہوتل ہوگا اس کی چائے اتنی مزے کی ہوگی حقیقت بتا رہوں میں آپ کسی چرسیوں کے ہوتل میں نے کہ چھپڑے میں چلے جاؤ وہاں جتنا گندہ بدبودار ہوتل ہوگا چائے میں اس کا میں بہت پریشان ہوتا تھا ایک دن میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا ایک آدمی نے مزے دار چائے بنانے کا طریقہ بتایا اس میں اس نے یہ بات ذکر کی کہ چائے کا برطن فوراں دھوئے نہیں اسی میں بار بار چائے بنائیں وہ پرانی والی پتی کا ٹیسٹ آتا ہے میں نے کہا اچھا یہ گندے ہوتلوں میں چائے مزے کی اس لیے ہوتی ہے کہ برطن دھوتے نہیں ہیں چھے چھے مہینے کی پتی ریپیٹ ہوتی ہے نا وہ اس کا آرخ نکلتا ہے اندر سے یہ وجہ ہے اسی طرح یہ جو راستے میں چھپڑے کے میں بات بھول نہ جاؤں کہیں راستے میں جو چھپڑے کے ہوتل ہیں نا آپ بڑے وی آئی پی ہوتل میں کھائیں ٹھیک ہے صاف سترہ سسٹم ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھو یہ صاف سترہ آپ کے سامنے ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ باپ کے سامنے وہ ایک 3P سوٹ میں آئے گا اور یوں کر کے رکھ دے گا اندر کیا ہو رہا ہے ہم اچھی امیدی کرتے ہیں لیکن سعودی عرب میں UAE بغیرہ میں تو بہت سخ پابندی ہے وہاں کچن جو ہے پبلک کے سامنے ہونا چاہیے کچن میں شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچن کی حالت بڑے صاف سترے کچن سعودی عرب میں اور UAE میں ہوتے ہیں وہاں تو آپ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ بلکل صاف سترہ نیٹ کلین ہمارے ہاں بڑے بڑے ہوتلوں کا ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے تو خیر ایک دو ایسے ہوتل لیں کہ میں نام نہیں ان کا لوں گا پھر لوگ پبلیسٹی کے لیے آ جائیں گے ہمارے ہوتل کا بھی نام لیں تو جن کے بارے میں سن آئے کہ وہ کچن بھی ان کا صاف ہوتا ہے لیکن یہ جو چھپڑے کے ہوتل ہے نا بھائی چائے یہ گندے بندے ہی کیوں نہ ہو کھانا دال چنے کی ان کی بڑی مزے کی ہوتی ہے آپ کھا کے دیکھو مزا نہ ہے اپنے خرچے پہ کھاؤ پیسے واپس اگر مزا نہ ہے اور ان کی چائے مزے کی ہوتی ہے تو میں جب ٹرائیولنگ کرتا ہوں نا لانگ ڈرائش پہ تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کسی چھپڑے کے ہوتل پہ منجی پہ نہیں جس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے ایسی منجی پہ بیٹھ کے آدمی کھانا کھائے اس کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے نیچے سے بھی ہوا لگ رہی ہوتی ہے اس میں حقیقت ہے نا وہاں جب ایسی پکی جگہ پہ بٹھاتے ہیں تو سائیڈوں سے تو ہوا لگتی ہے بیٹھ پہ بھی ایسا ہی ہے تو خیر تو کوئی گاؤں کا محول ہو ایسے چھپڑا پڑا ہو نا تو بکریاں بکریاں گھوم رہی ہوتی ہیں کوئی کھیت راستے میں ان ہوتلوں میں کھانے بھنڈی کھاؤ مزا نہ آئے ایسا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لکڑی کی آگ پہ پکاتے ہیں تو لکڑی کی آگ کا بنا یہ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر وہ ان کی روٹی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے خیر لوگ بھی بولیں گے بات کیا کر رہا تھا میں بس یہ بات بیان ختم ہو رہا ہے موبائل شاپ پہ کیوں گیا تھا میں ہاں نہیں یہ ہاں موبائل شاپ کی بات کر رہا تھا مجھے یاد ہے کوئی بڑا کوئی تاجر تھا موبائل کی بڑی دکان تھی تو اب لوگ نا مذہب کا مزاک اڑانے لگیں یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو اس سے کوئی موبائل کی کوئی خرید رہا تھا تو تھا وہ لبرل سا لڑکا داڑی بھی نہیں تھی اس کی کوئی ٹوپی شو بھی نہیں ہے ایسے جیسے عام طور پر لڑکوں کا ڈریس ہوتا ہے تو جب اس سے کوئی بات اس نے کی تو اس نے کہا بھئی یہ شریعت میں حرام ہے اس طرح سے پرچیزنگ کرنا تو دو تین لڑکوں نے کہا تو کب سے بڑا مولوی بن گیا ہے یعنی اس نے تنز کیا تو کب سے بڑا اللہ اللہ کی باتیں شروع کرتی ہیں یعنی کیسی ہے اس کو تنز کیا کہ تو تجھے کیا ہو گیا بھائی سیدھا سیدھا جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے کر تو یہ چیز ہم اور بھی جگہ نوٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی کسی بھی معاملے میں مذہب کی بات کرتا ہے تو لوگ فوراں تن شروع کر دیتے ہیں بھئی چھوڑے یار کیا مذہب کیا ملہ ہے کیا کیا مولوی ہے کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ خوب ذہن میں رکھو جس نے پیدا کیا ہے نا اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو مذہب کی ہے سب سے بڑی غفلت انسان سے یہ ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا یہ بھول جاتا ہے وہ کہہ میں آٹومیٹیکل ہوں یہ نیچرل ہے خود بخود ہی آ رہا ہوں میں خود بخود ہی بڑا ہو گیا ایسا نہیں ہے بھائی یہ نیچرل نیچرل یہ نیچرل ہے تو نیچر بنائی اللہ نے بار بار قرآن کہہ رہا ہے بار بار کہ تمہیں بنایا ہے اکفرت باللذی خلاقاکا من تراب جس نے مٹی کو مختلف پروسس سے بنا گیا تمہیں بنا دیا اس کو کیسے بھول گئے ہو تم کیسے بھول گئے ہو اور قرآن کہہ رہا ہے جب میں ان کو عذاب میں ڈالوں گا جو اپنی تجارتوں میں مست ہو گئے حلال حرام کی تاجر آج حلال حرام کی فکر کرتا ہی نہیں ہے آپ اس سے جائز نجائز کی بحث شروع کرتے ہیں اس کی پیشانی پہ لکیریں آنا شروع ہیں کیا یار بین الاخوامی لاؤس کو تو دیکھتے ہیں بین الاخوامی لاؤس کو تو دیکھتے ہیں ملکی قوانین کو بھی دیکھتے ہیں مذہبی قوانین کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے سمتے ہیں مولویوں کا کام ہے یہ مولویوں کا شعبہ ہے اور بھائی سودی لیندین اگر آپ کر رہے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے میرے خلاف اعلان جنگ اللہ کہہ رہا ہے یہ کس کے جنگ کر رہے ہو دنیا میں تو سود لیگل ہے وہ اللیگل تھوڑی ہے دنیا میں سود لیگل ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ آپ نے کوئی چیز قسطوں پہ بیچی آپ نے ایگریمنٹ یہ کیا کہ اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو اس کی قیمت بڑھا دوں گا میں یہ خالص سود ہے یا نہیں ہے دنیا میں لیگل ہے یہ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے خلاف اعلان جنگ اتنا غضب اتنا غضب اللہ کو اسی طرح خرید و فروخ میں کوئی غرر کی کیفیت ہوتی ہے لوگ نماز روزے میں تو مذہب کو فالو کر لیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے پوچھ لے گا صدہ صحب واجب ہے یا نہیں تجارتوں میں اور اپنے خاندانی معاملات میں مذہب کو سائٹ پہ لگا دیا کتنی خواتین ہیں روزے کے مسئلے پوچھتی ہیں چاہے وہ لبرل خاتونوں لیکن جب روزہ رکھیں گی تو کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں گی کہ بھئی روزہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے قضاء میں فدیہ دینا ہے یا روزہ ہی رکھنا ہے مفتی صاحب نے بتا دیا کہ بھئی روزہ ہی رکھنا پڑے گا فدیہ نہیں تو مان لیں گی وہ بحث نہیں کرتی لیکن یہی مذہبی خواتین جب شہر سے تنگ ہو کے عدالت سے خلا لیتی ہیں تو جب کوئی مفتی ان کو بتاتے اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے مرد کو ارے وہ مفتی صاحب یہ چھوڑیں آپ اس بحث کو یہ ہمارا وہ ہم نے فتوہ لے لیا ہے فتوہ تو آپ کو مارکٹ میں ٹھپے لگانے والے تو ہول سیل کے حساب سے مل جائیں گے قرآن کے صاف الفاظ ہیں بیدیہی عقدت النکاح نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے تو قرآن نکاح ہے کہ عقدہ نکاح جو ہے نا یہ نکاح کی گرہ یہ گرہ مردی کھول سکتا ہے مرد کے علاوہ یہ آپ کے باپ کو اللہ نے اتھوٹی نہیں دی ہے یہ جج کو اتھوٹی نہیں دی ہے بار بار یہ محسلے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی اور بیان نہیں کر رہی ہے زیادہ اس مسئلے کو بہت زیادہ خلا ہو رہے ہیں زرہ زرہ سی باتوں پہ شوہر غصہ میں دیکھتا ہے شوہر نے گالیاں دے دی تو خلا دھار دھار جا کے نا عدالتیں بیٹھی بھی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے تو یہ حرام ہے بھائی آپ اس خلا کی بیس پہ ہاں کوئی معقول ریزن ہو تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ خلا صحیح ہو گیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عورت عدالت سے خلا لے گی وہ کسی بڑے دیکھو فرد سے رابطہ نہ کرے آج کل مارکیٹ میں ایک ایک بہت سے لوگ ہیں کوئی ڈاکٹر ہے فتوے دے رہا ہے لوگوں کو بیٹھ کے کوئی انجینئر ہے فتوے دے رہا ہے کوئی پروفیسر ہے یونیورسٹی کا فتوے دے رہا ہے کوئی مکینئی کے فتوے دے رہا ہے پروپر ادارہ ہونا چاہیے افراد پر بھروسہ نہ کریں ادارہ ہونا چاہیے ادارے میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایک آدمی نہیں ہوتا پورا میں اگر کوئی فتوہ دوں نا تو پورا ادارہ ہے میرے پیچھے جامع ترشید وہ کہیں گے آپ نے کہاں سے دیا بھئی اس کی کیا دلیل ہے